مان شبد زہن میں آتے ہی دل و دماغ میں کتنے اچھے خیال آتے ہیں پیاری بھولی ممتہ سے بھرپور لیکن یہ کلیو ہے یہاں کبھی کبھی مان شبد بھی انسانیت کو شرمسار کر دیتی ہے ہم نے مان کی ممتہ کی کئی کہانیاں سنی ہیں لیکن آج ہم جس مان کے بارے میں آپ کو سنائیں گے اسے سن کر آپ کا دل بیٹھ جائے گا اور آپ خود سے یہ سوال پوچھیں گے کہ آخر کیا ماں ایسی ہوتی ہے اتر بردیش کے بردرامپور میں رشتوں کو کلنکت کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک ماں پر آروپ ہے کہ اس نے اپنی نابالک بیٹی کو حوز کی بھوکے بھیڑیوں کے سامنے خود ہی پروز دیا حرائیت حانہ شیطر میں ایک نابالک کشوری نے ساموہک دشکرم کا آروپ لگاتے ہوئے تھانے پہنچی وہیں پولیس نے پیڑیتا کے شکایت پر چار لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے پیڑیتا نے لکھے تو شکایت میں آروپ لگایا ہے کہ پیڑیتا کی ماں کا گاؤں کے ہی سنتوش نامک یوک سے اوید سمبند ہے کئی بار اس نے اپنی ماں کو سنتوش کے ساتھ آپتی جنہ خالت میں بھی دیکھا ہے جس کا اس نے کئی بار ویروت کیا بار بار ویروت کرنے پر اس کی ماں نے اسے چپ رہنے کی دھمکی دی پیڑیتا نے شکایت میں لکھا ہے کہ 20 مئی کو سنتوش اپنے دو دوستوں کے ساتھ گھر میں آیا ان کی آوہ بھگت کے لیے ماں نے اسے چائے بنا کر لانے کو کہا چائے لے کر آئی تو ماں نے باہر جاگر دروازہ بند کر دیا اس کے بعد تینوں نے اس کے ساتھ ساموہک دشکرم کیا گھٹنا کے بعد بھی ماں نے چپ رہنے اور ایک آروپی سے شادی کرانے کی بات کہی اس پر کشوری نے اپنی چاچی کو آپ بیٹی بتائی اس کے بعد پیڑیتا تھانے پہنجی اور اس ماملے کی جانکاری ہر ایتھانے میں دی مڑی پور سنتوش سونی مڑی پور سنتوش سونی اور میری ممی سے بہت زیادہ دن سے سمبند تھی لگ بھگ چار پاس مہنے سے سر میں جب گول لہی تھی تو میرے کو ڈاٹی تھی مارتی تھی دھمکاتی تھی مجھے چپ رہنے کو کہتی تھی اس لیے میں چپ رہتی تھی 20 تاریک کو سنتوش سونی کنہی لال سونی اور آکاز سونی نے تینوں کو گھر پر بلایا پھر وہ گھر پر آئے میری ممی میرے کو کہیں جو آپ چائے بنا لائیے میں چائے بنانے چلی آئی سنتوش سونی اور کنہی لال اور آکاز سونی کو میری ممی نے باہر سے دروازہ لگ کر دیا پھر چار پہیے پہ میرا پورا سارا کپڑا اتار کر میرا ساتھ جبردستی کیے جب میں رونے چلانے لگی جب میں رونے چلانے لگی تو میری ممی نے میری ممی نے مجھے چپ رہنے کو کہا میری ممی نے مجھے چپ رہنے کو کہا تو آپ کا سادھی آکاز سے کرا دیں گے پھر میں نے دو چار دن تک چپ رہی پھر میں نے اتھائیس طاوی کو اپنے انٹی سے بتایا انٹی نے میری انکل سے بتایا انکل نے مجھے وہاں تھانے پر درخواست دیو آیا گیا وہیں پیڑیتا نے آروپ لگایا ہے کہ تھانے کی پولیس نے آروپیوں کو دھارا 151 میں مقدمہ درج کر کے ماملے کے لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی بتایا جا رہا ہے کہ سنتوش بھارتی جنتا یوہ مورجا کے اس تھانیا نیتا ہے اس لیے پولیس نے کوئی خاص کاروائی نہیں کی تھانے پر انصاف نہ ملتا دیکھ پیڑیتا نے سوموار کو پولیس ادھیشک سے نیائی کی گوہار لگائی سر وہ منا کر دیئے پھر سر وہ منا کر دیئے پھر میرے چاچا نے مجھے اسپی کیا لے کے لیے تو اسپی نے اسواسن دیا ہے کاروائی کرنے کا جی وہ دیئے تو اچھا پھر اور کچھ بتا رہی تھی ہمارے چاچا کے اوپر میرے چاچا اور میرے بھگل والے پڑوشی میرے ممی نے جھوٹا لجام لگایا ان کو جھوٹا فسانے کی کوشش کر دیئے وہیں پولیس ادھیشک نے ماملے کی گمبھیڑتا کو دیکھتے ہوئے چھترہ دی کاری کو جانچ سومپی اوپر پولیس ادھیشک نمرتر شریفاستو نے منگلوار کو بتایا کہ پیڑیتا کی شکایت پر سنتوش اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر پیڑیتا کا میڈیگل کرایا جا رہا ہے ماملے کی جانچ کرایا جا رہی ہے ریپورٹس ملتے ہی آگے ویبھاگیا کاروائی کی جائے گی پرکرن حریعت آنے کا ہے اور یہاں پہ چھ تاریک کو تیری پرابت جس پہ ابیوگ پنجیت کر دیا گیا ہے جس میں پیڑیتا نے اپنی ماں اور تین انہیں لوگوں کے اوپر آروپ لگایا ہے اس پرکرن میں ابیوگ پنجیت کرنے کے بعد پیڑیتا کا میڈیکل اور 164 کا بیان کرایا جا رہا ہے جس پرکار کا بھی ساکش پرابت ہوگا اس کے اکورڈن اس میں کاروائی کیا یہ ایف آئی آر میں بھی پیڑیتا نے اس بات کو لکھا ہے اور 155 میں چلان کر دیا گیا ہے کن پرسکتیوں میں اکورت کا چلان 155 میں 13 دکش دورا کیا گیا ہے اس کے جاچ کے لیے سی او لڑیا کو بتا دیا گیا ہے جو بھی جاچ میں ترتھے نکل کے آئے گا اگر انہوں کو کوئی دوش ہوگا تو انہیں خلاب جو بھی بیبانگی کاروائی ہے وہ کی جائے وہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے زلہ ادھیاکشو پردیپ سنگھ نے فون پر بتایا کہ سنتوش بھارتی جنتہ یوہ موڑچا کا پہلے منڈال ادھیاکشو تھا لیکن ویدھان سبا چناؤں سے پہلے اسے ہٹا دیا گیا تھا اب سنتوشو سے پارٹی کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی سے جھڑا تھا یا نہیں سوال یہ ہے کہ وہ کیسی ماں ہوگی جس نے اپنی ہی نونی حال کو ان بھوکے بھیڑیوں کیا کے پروش دیا جانج کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا پنجاب کسی ٹی وی کے لیے ملڈرامپور سے سلیم صدقی کی ریپورٹ